یوں تو وزیرستان کے احمد لکڑی پر مختلف شخصیات کی تصویریں بناتے ہیں مگر جب انہوں نے عمران خان کی تصویر لکڑی پر بنائی تو اس کے خریداروں نے مو مانگے دام پر یہ تصویر خریدنے کی خواہش کر دی لیکن احمد نے انکار کر دیا عرشت شریف صاحب کی بھی میں نے ایک تصویر بنائی تھی مولانا فضل احمان صاحب کی پوٹیٹ کارڈر ملے وہ بھی میں بناؤں گا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پانٹ کے ساتھ میں ہم حکم عزبان امیر حمدہ ناظرین آج میں آپ کی ملاقات جزیرستان سے تعلق کرتنے والے ایک ایسے وڈ آرٹس احمد سے کروا رہا ہوں جو کہ عرصہ دراز سے سکیچنگ کرتے ہیں مختلف پاکستان کے معروف سیاستدانوں اور معروف شخصیاتی تصویر بناتے ہیں آج انہوں نے امران خان کے ایک تصویر بنائی ہے جس کو لوگ ہاتھوں ہاتھ اکریدنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ نہیں دے رہے ہیں لوگوں نے لاکھوں پر قیمت لگائی لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ امران خان کو خود جا کر گفت کریں گے کیا وجوہات ہیں اور یہ کام کھٹتے ہیں عرصہ سے کر رہے ہیں انہی سے جانتے ہیں احمد بھائی میں یہ بتایا گا آپ لکڑی سے تصویر سکیچنگ کرتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے کس قدر مشکل کام ہے مجھے پینتیس سال تقریباً ہو گیا ہے یہ کام کرتے ہوئے اور میں نے پشاور سے ڈپلومہ لیا تھا میں بیسیکل سکلپٹر ہوں اور میں نے باقی آرٹ بھی تقریباً کمپلیٹ سارے آرٹ کر جو کلی گرافر بھی ہوں میں اس بات پر نستالیک کرتا ہوں سلس کرتا ہوں اور کوفک کلی گرافی کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے علاوہ میں بڑے نامی گرامی استاد تھے اس کی شاگریتی بھی کر چکا ہوں تو میں نے یہ سوچا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس طرح ٹرک آرٹ جائے پاکستان کا ایک ورثہ بن چکا ہے تو اس طرح کا کوئی کام ہو کہ جو پاکستان کو پہچانا جائے پوری دنیا میں یہ بتائے گا آپ لکڑی پر تصویر بناتے ہیں اب تک کتن کن کی تصویر بنا چکے ہیں پاکستان کے کن کن چسٹیات سے تصویر بنا چکے ہیں تقریبا سب کی بنا چکا ہوں میں جتنی پولیٹیشنز ہیں جتنی ہمارے بڑے بڑے جو ہمارے بادشاہت ہیں ہمارے گزرے ہیں جو اور اس کے علاوہ جو اسلامی سکوالرز ہیں سب کی میں تصویر بنا چکا ہوں تو اس جو کہا جائے لوگ آپ تصویر بناتے ہیں ان کی قیمت کیا ہے اور محنت کتنی کم از کم ایک نارمل تصویر کے اوپر تین دن لگتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کام کے اوپر جو جتنی پیچیدہ کام ہوگا منیشر کام ہوگا اس کے اوپر زیادہ ٹائم لگتا ہے آپ نے امران کان کی تصویر بھی بنائی ہے سوشل میڈیا پر جیسے تاثر ہے کہ اس کو لوگ لاکھوں میں خریدنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ نہیں دے رہے ہیں کیا وجہ ہے جس طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم لوگ جو آرٹسٹ ہیں وہ بھی چونکہ ہم آساس ہوتے ہیں اور ہر ایک کا دل ہوتا ہے اور وہ افیلیشن بھی ہوتی ہے ایک طرح سے تو یہ چونکہ ہمارے قومی لیڈر ہیں بلکہ مسلم امہ کی لیڈر ہیں تو میں دل سے چاہتا تھا کہ میں کوئی ایک سپورٹیٹ بناوں کیونکہ ظاہرہ جتنا کام یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں ہمارے لیے جو ایک گھولیاں کھائی ہیں انہوں نے ابھی اور زخمی ہوئے اس کے علاوہ بڑے بڑے کام کر چکے ہیں جیسے نمول یونیورسٹی ہے جیسے شوکت خانم آسپیٹل کینسر آسپیٹل ہیں جیسے بڑے بڑے ورڈ کپ بھی جیت چکے ہیں ہمارے لیے تو میں نے کہا میں آرٹسٹ ہونے کے ناتے کوئی ایسا ہدیہ تہنیت پیش کروں تو میں کیا کر سکتا ہوں میں یہی کر سکتا ہوں کہ ان کا ایک پورٹیٹ بنا دوں اور پورٹیٹ تو پھر نارمل تو نہیں بنتا پندرہ سے بیس دن میں تیار ہوئی ہے جب میں یہاں اس میلے میں میں نے ڈسپلیئے کیا تو اس کی قیمت لگنی شروع ہو گئی لوگوں نے بڑے آفر دیئے لیکن میں نے کہا میں نے یہ بیشنا نہیں ہے میں نے عمران خان صاحب کو یہ گفت کرنا ہے تو اس مقصد کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جب نیت ہوتی ہے گفت کی تو پھر تو یہ تولی سی ایک بدلیت یہ ہے کہ اگر میں اس کو بیش دوں اس لیے میں نے اس کو بیشا نہیں ہے لوگوں نے کتنی آفر لگائی ہے کتنے پیسے لگ گئے دیئر دو لاکھ لگ چکے ہیں اب تک تو پھر آپ کیوں نہیں دے رہے ہونے ہیں آپ کا تو یہ کاروبار ہے میں نے کہا جی میں آٹسٹ ہوں اور یہی کام ہے میرا تو آپ کو میں دوسرا بنایتا ہوں ظاہر ہے اب وہ چونکہ ڈیووشن اتنی تھی میری جو میں یہ بنا رہا تھا کہ اس میں سے چلک رہی ہے آر چیز تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اگر یہ دے دیں تو پھر میں نے کہا نہیں جی یہ تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ یہ تو ان کے لیے میں نے بنائی ہے یہ پورٹیڈ اور انہی کو ہی میں نے گفٹ کرنا ہے صرف امران خان کی تصویر کو لاکھ سے اوپر پیسے لگے ہیں ڈیرڑ لاکھ بتا رہے ہیں یا باقی تصویروں میں بھی اتنے پیسے ہو نہیں صرف امران خان کی وہ اس کے اوپر لگے ہیں اس لیے کہ جس لیول کا لیڈر ہے تو لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے بنائی ہے نا تو وہ اصل میں پیسے اس کے لگا رہے تھے تو باقی پولیٹیشن کی بھی جو آرڈر دیتے ہیں ظاہر ہے میں بناتا رہتا ہوں کل بھی مجھے جائے مولانا فضل عمان صاحب کا جائے ان کی پورٹیٹ کا آرڈر ملے وہ بھی میں بناؤں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم تو آرٹسٹ لوگ ہیں اور آرٹسٹ جائے نا ایک طرح سے پبلک فیگر ہوتا ہے تو میں نے سب کے بنانے لیکن عمران خان صاحب کی جو عزت ہے اور جو تقریم ہے وہ میرا ذہن میں جو ہے وہ ریگ زہر ہے ان کا میں شدائی ہوں تو ان کے لیے جائے نا یہ سپیشل ایک چیز بنائی ہے میں نے عمران خان کو کب سے سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو تو ورلڈ کپ بلکہ اس سے بھی پہرے سے جب وہ جب ریڈیو میں کمنٹری ہوتی تھی عمران کمز این اینڈ بولڈ ٹو فلانا اور وہ بولڈ ہیم اس طرح نا تو ہم لوگ چکھتے تھے ریڈیو میں ہم کمنٹری سنتے تھے غالباً سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن کی بات ہے یہ اس کے بعد جو ورلڈ کپ جیتا ہوں انہوں نے وہ جو ہے وہ پٹاخے اور خوشیوں کی بات دی ہوئی یعنی مرحان خان صاحب نے ہمیں بہت خوشیں دیئے بہت زیادہ خوشیں دیئے انہوں نے اور ان کے ذہن وہ جو ہیں کھلے ذہن کے مالک ہیں اور بہت ہی زیادہ عزتدار آدمیاں اور جس طریقے سے وہ کام ان کا جو کردار رہا ہے جو کردار وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے پوری دنیا ان کو فالو کر رہی ہے جی احمد بھائی یہ بتائے گا آپ ایک آرٹسٹ ہیں آپ نے ہزاروں تصویر بنائی ہیں سکیچنگ کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سی آپ کے ایسی تصویر ہیں جو زیادہ بیتر ہیں اور زیادہ فیمس ہیں عمران خان صاحب آپ نے ارشد شریف صاحب کی ایک تصویر بنائی تھی سکیچ کیا تھا لکڑی پہ اسی طرح لیکن وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہی اس کے پیچھے کیا کہا جی وہ ایسا تھا کہ یہ اس میلے میں عرشد شریف صاحب کی بھی میں نے ایک تصویر بنائی تھی اور وہ بڑی خوبصورت بنی تھی تو وہ جو میں نے یہاں پہ لگائی ہوئی تھی اور وہ بھی نٹ فور سیل تھی لیکن وہ دو خواتین آئی انہوں نے جی انہوں نے کہا جی یہ تصویر کتے کی ہے تو میں نے ان کو بتا دیا کیونکہ ایک نارمل جو ریٹ تھا وہ ویسے ہی میں نے ان کو بتایا کہ وہ چلے گئی دوڑی در کے بعد پھر آئی تو انہوں نے مجھے فون دیا انہوں نے کہا جی وہ عرشد شریف کی والدہ صاحبہ جائے ان کا فون تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ان خواتین کو آپ دے دیں ان کو ان لڑکیوں کو نا تو میں نے وہ پیک کرنے شروع کر دی بغیر پیسے یا بغیر اس کے پیک کر کے اس کو دے دی تو پھر انہوں نے کہا جی پیسے ان کو دے دیں چیلے نقالے پرسے اور وہ مجھے دیے تو میں نے کہا جی پیسے میں نہیں لوں گا انہوں نے کہا کیوں میں نے کہا جی جب ان کے والدہ فون آیا تو بس میں پیسے ختم بس ٹھیک ہے یہ میری طرف سے گفت ہے ان کو لیکن انہوں نے بہت زیادہ انسیسٹ کیا بہت زیادہ اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں لیں گے والدہ نے بھی کہا ہم نہیں لیں گے جب تک آپ پیسے نہیں لیں گے تو میں نے کچھ پیسے ان سے لی اور اور وہ پوٹیٹ ان کو دے دی پھر بلکل ناظرین جس طرح آپ نے ان کی بات بھی سنی یہ خاصے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے جو امران خان کی اسکیچن کیا ان کی قیمت ان کو ڈیٹ سے دو لاکھ لگ چکی ہے لیکن یہ نئی بیس ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں امران خان کو خود جا کے گفت کروں گا اسی کے ساتھ اپنے میزبان امیر حمدہ کو اجازت دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ